سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم پڑھیں گے سورہ انفال میں جو غزوہ بدر کا بیان ہے جو غزوہ بدر جسے یوم الفرکان کہا گیا ہے اس میں محارب یعنی کے لڑنے والے گروپ کون سے تھے مدینہ منورہ کی مسلمان اور مکہ کی قریش تھے کمانڈر جو ہیں وہ مسلمانوں کے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق حضرت عمر بن خطاب حضرت حمزہ بن عبد المطلیب اور علی بن عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہم اور جو کمانڈر تھے قریش مکہ کے وہ ابو چہل عطبہ بن ربیہ امیہ بن خلف اور ہندہ بنت عطبہ تھی تو پھر طاقت جو تھی مسلمان تین سو تیرہ پیادہ تھے فوج یعنی کہ پائے پیدل فوج تھی اور گھوڑ سوار فوج جو تھی وہ دو گھوڑے اور ستر اونڈ تھے جبکہ ان کے پاس نو سو پچاس جو ہے وہ پیدل فوج اور گھوڑ سوار جو تھے فوج کے وہ سو گھوڑے اور ایک سو ستر اونڈ تھے خلاقتے جو ہی مسلمانوں کی چودہ شہید ہوئے اور جو نقصان ان کا ہوا ستر مقتول تھے اور ستر قیدی تھے یہ دیکھیں بچوں وہ میدان ہے جہاں پر یہ جنگ لڑی گئی تھی بدر کا پورا نام بدر ہنین ہے جو سعودی عرب کے صوبہ المدینہ میں مدینہ منورہ شہر سے اسی میل دور شام کو جانے والی سڑک پر ایک گاؤں ہے یہی پر اسلام کی پہلی جنگ لڑی گئی تھی جس میں اسلام کے تین سو تیرہ جانبازوں نے مکہ کے ایک ہزار کے لشکر کو مات دی حالانکہ ان کے پاس صرف دو گھوڑے تھے یعنی فوج میں سوار سپاہیوں کی تعداد دو تھی شمشیریں اور تلواریں نہ ہونے کے برابر تھی پھر اگر سورین فال کا جو تعروف ہے دیکھتے ہیں کہ سورین فال میں دس رکوں ہیں اس صورت کی کل آیات سیونٹی فائیو ہیں ترتیب توقیفی کے لحاظ سے اس صورت کا نمبر آٹھ ہے یعنی کہ جو قرآن مجید آپ لوگ کے گھروں میں موجود ہے اس کے اندر جو اس صورت کی جو ہے ترتیب ہے وہ آٹھوہ نمبر ہے اور ترتیب نزولی جس حساب سے یہ نازل ہوئی اس لحاظ سے اس صورت کا نمبر ایٹی ایٹ ہے اہد نزول سورین فال مدنی صورت ہے یعنی کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی یہ صورت غزوہ بدر کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں اس صورت کا اہد نزول دو ہجری ہے وجہ تصمیعہ اس کو صورہ انفال کیوں کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے اس صورت کا نام صورہ انفال ہے انفال عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی واحد نفل ہے عربی زبان میں انفال کے معنی مال غنیمت کے ہیں مال غنیمت تشمن کا وہ مال ہوتا ہے جو جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ آتا ہے اس صورت کا آغاز مال غنیمت کے احکام سے ہوا ہے اس لیے اس صورت کا نام صورہ انفال رکھا گیا ہے اس صورت کا زیادہ تر حصہ غزوہ بدر کے حالات و واقعات سے متعلق ہے اس لیے اس صورت کی تعلیمات اور تشریح کو سمجھنے کے لیے غزوہ بدر کے اسباب اور اس کے واقعات کا جاننا ضروری ہے ان کے متعلق سمجھنا ضروری ہے تو یہاں پر ہم سب سے پہلے جو ہیں وہ غزوہ بدر غزوہ بدر میں مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلا یہ مارکہ ہے بقائدہ جس میں جنگ ہوئی اس سے پہلے دو تین چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوئی لیکن یہ بقائدہ جنگ جو ہوئی وہ غزوہ بدر تھی غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اور کفار کو عبرتناک شکست ہوئی اب قریش کی مخالفت جو تھی وہ مسلمانوں کے لیے چھپی ڈھکی نہیں تھی بلکہ قریش مکہ اسلام کے بدترین دشمن تھے جیسے جیسے اسلام کی روشنی پھیلتی گئی قریش مکہ کی دشمنی بھی بڑھتی گئی قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی قریش کے ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مدینہ حجرت کی جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی ہے تو اس بات کے بھی ان کو بہت تکلیف ہوئی اور اسلام ہر طرف سے تیزی سے پھیلنے لگا ہے تو وہ غزبناک ہوئے اور انہوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ترہا ترہا کی سازشوں کے جو ہیں وہ جال پھیلانے شروع کر دیئے یعنی کہ وہ مسلمانوں کو پھلتا اور پھلتا نہیں دیکھنا چاہتے تھے پھر غزبہ بدر کے اسباب کس وجہ سے یہ غزبہ بدر ہوئی سب سے پہلے جو سبب ہے منافقین اور یہود کی سازشیں ہیں منافقین جو مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں لیکن وہ منافق تھے ایمان نہیں لاتے تھے لیکن کہتے تھے ہم ایمان لے آئے ہیں اور یہود جو وہاں پر یہودیوں کے قبیلے مدینہ کے اردگرد آباد تھے مدینہ میں منافقین اور یہود کا عبائل بھی آباد تھے عبداللہ بن عبی جو تھا وہ منافقین کا سردار تھا اسی لیے اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے مدینہ کے منافقین اور یہودی اسلام کے بترین دشمن تھے منافقین اور یہودی مدینہ میں اپنی حکومت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مدینہ آمد سے ان کے یہ خواب چکنا چور ہوئے مدینہ کے یہودی اور منافقین اسلام کو مٹانے کے لیے قریش مکہ کے ساتھ مل کر خفیہ سازشیں تیار کرتے رہتے تھے آخر کا منافقین کفار مکہ اور یہود کی گھنونی سازشیں یعنی کہ یہ تین گروپ جو ہیں وہ گروہ مل گئے سب سے پہلے ان میں منافقین پھر کفار مکہ اور یہود کی گھنونی سازشیں جو ہیں وہ غزوہ بدر کا سبب بنی قریش کو خطرہ لاحق ہوا قریش کو کیا ڈر ہوا کہ قریش خانہ کعبہ کے متولی اور مجاور تھے متولی اور مجاور یعنی کہ وہ اس کی دیکھ بھال کرنے والے تھے اس کے مالک تھے قابی کی جابی ان کے پاس تھی لوگ جو وہاں زیارت کے لیے آتے تھے ان کے پانی کا انتظام ان کے رہائش کا انتظام وہ تمام قریش لوگ قریشیوں کے سپورد تھا اب خانہ کعبہ کے مجاور اور متولی ہونے کے سبب قریش کو پورے عرب میں عدو احترام حاصل تھا ہر کوئی ان کی عزت کرتا تھا قریش جانتے تھے کہ اسلام اسی طرح تیزی سے پھیلتا رہا تو دو وہ دن دور نہیں جب انہیں خانہ کعبہ کی تولیت اور مجاورت سے محروم ہونا پڑے گا قریش اپنی تولیت اور مجاورت اور شان و شوقت کو بچانے کے لیے اسلام کو ہر قیمت پر مٹانا چاہتے تھے یعنی کہ وہ ہر قیمت پر اسلام کے دشمن تھے اس لیے یہ بھی ایک سبب تھا پھر جو ایک سبب تھا مدینہ کی چراغہ پر حملہ کس نے کیا کرز بن جابر فہری وہ قریش کا نامور سردار تھا اب اس نے کیا کیا کہ مسلمانوں کے مویشی جو تھے وہ مدینہ کی ایک چراغہ میں چر رہے تھے یعنی کہ وہ مدینہ کے قریب چراغہیں تھیں جہاں پر مویشی اپنی جو ہے وہ چرتے تھے کرز بن جابر فہری نے اس چراغہ پر حملہ کیا اور بہت سے مویشی جو تھے مسلمانوں کے ہانگ کر اپنے ساتھ لے گیا اطلاع ملنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان مجاہدین نے وادی سفوان تک ان کا پچھا کیا لیکن وہ بچ کر نکل گیا پھر ایک سبب بنا عمر بن حضرمی کا قتل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حجش رضی اللہ عنہ کو بارہ مجاہدین کے ساتھ بطن نخلا یہ وادی ہے جو بالکل قریب مکہ اور مدینہ کے قریب درمیان میں ہے کی طرف روانہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ایک خط دے کر یہ فرمایا تھا کہ دو دن کے بعد اس خط کو کھولنا جب حضرت عبداللہ نے خط کھولا تو لکھا تھا مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات معلوم کرو اور اطلاع دو صرف حالات معلوم کرنے بھیجا اتفاق یہ ہوا کہ شام سے آنے والے قریش کے چند آدمی مال تجارت لیے ادھرہ نکلے حضرت عبداللہ اور ان کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا اس حملے میں قریش کا ایک مشہور اور معزز شخص عمر بن حضر میں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا جو کہ مغیرہ اور اس کے ساتھ جو مغیرہ یہ حضرت خالب بن ولید کا بھی دادا تھا اس کے بھی دو پوتے گرفتار ہوئے مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ناراض ہوئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں دی تھی یہ ایک واقعہ بھی جو ہے وہ غزوہ بدر کا سبب بنا کہ مسلمانوں نے ایک تجارتی کافلے پر حملہ کر دیا جبکہ تجارتی کافلوں کو ہر جگہ پر امان حاصل تھی پھر جو ایک بڑی اور سب سے اہم وجہ ہے وہ شام سے جزارتی کافلے کی آمد ہے چھابان دو ہجری میں قریش کا ایک بہت بڑا تجارتی کافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا اس کافلے کے پاس بہت سا مال تھا قریش کے تقریباً تمام لوگوں کا مال اس کافلے میں لگا ہوا تھا مسلمان بھی جب مکہ میں تھے ابھی انہوں نے مدینہ حجرت نہیں کی تھی اور جب یہ کافلہ تجارتی مال لے کر دوسرے شام کی طرف گیا تھا تو انہوں نے بھی اپنا مال اس تجارتی کافلے میں شامل کیا تھا اب ابو سفیان کو جو ہے اس کافلے کی وہ مشہور سردار جو تھا وہ قیادت کر رہا تھا اس سے اس سے بہت نفع حاصل ہوا ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس نفع سے وہ لوگ جو ہیں وہ ہتھیار اور اسلحہ خرید کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے اب ابو سفیان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کیونکہ پہلے ہی جو وہ عمر بن حضر میں جو ہے اس کا جو ہے وہ تجارتی کافلے پر حملہ ہوا اور اس کو جو ہے نقصان اٹھانا پڑا تو اسے یہ در محسوس ہوا کہ مسلمان اس کافلے کو لوٹ لیں گے ابو سفیان کیونکہ اس نے بھی شام سے جاتے ہوئے راستے سے گزرنا تھا ابو سفیان نے مسلمانوں کے خوف سے یعنی کہ اتنا خوف ہوا کہ اس نے اپنی کمیز کا دامن پھاڑا اور اپنی اونٹ کی ناک کو کٹا یہ اس وقت کا خوف کا ایک طریقہ تھا بتانے کا کاسد کو بھیجا کاسد نے مکہ پہنچ کر قریش کو یہ پیغام دیا کہ مسلمان جو ہیں انہوں نے ابو سفیان کی قیادت میں جو شام سے مکہ واپس آنے والے تجارتی کافلے پر حملہ کر دیا ہے کافلے کی مدد کے لیے فوراں پہنچو یہ پیغام سنتے ہی قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جنگ کے لیے تیار ہو گئے جنگ کے لیے تیار ہونے والوں سرداروں میں ابو جہل سر فیرس تھا وہ پیش پیش تھا آگے آگے تھا قریش جو ہیں وہ تجارتی کافلے کو بچانے کے علاوہ مسلمانوں کو ناؤس بلدہ نست و نبود کر کے جو تجارتی شہرہ یعنی کہ ان کے تجارت مال لے کر آنے جانے والا راستہ تھا اس کو بھی اپنے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانا چاہتے تھے اب تجارتی کافلے پر حملے کی جو افواہ تھا یہ افواہ ہی تھی کیونکہ یہ واقعہ بھی غزوہ بدر کا سبب بنا یہ افواہ اس لیے تھی کہ خود ابو سفیان نے راستہ بدل لیا اس نے شام سے جو ہے وہ سمندری راستہ اختیار کیا اور نیچے کو اترتے ہوئے مکہ پہنچ گیا اب کیا ہوا کہ قریش کے سردار ابو جہل نے جو ہے وہ لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے ایک ہزار افراد پر مشتمل مسلح لشکر اصلے سے لحس لشکر تیار کیا اس لشکر کے پاس سمانے جنگ کے علاوہ اونٹوں گھوڑوں اور سمانے رست کی فراوانی تھی قریش کے تمام بڑے بڑے سردار اس لشکر میں شریک تھے پھر لشکر کفار کی روانگی کفار مکہ کا مسلح لشکر اتبا بن ربیہ کی مقیادت میں مسلمانوں کو مٹانے کے عظم کے ساتھ مدینہ کی طرف روانہ ہوا اب ابو سفیان جو ہے وہ صحیح سلامت مکہ واپس پہنچ گیا ابو سفیان کے صحیح سلامت پہنچنے پر قریش کے کچھ امن پسند لوگوں نے جو جنگ نہیں چاہتے تھے انہوں نے کہا کہ اب ہمیں مدینہ کی بجائے واپس مکہ چلنا چاہیے لیکن ابو جہل یہ نے امانہ اور ابو جہل جو ہے وہ لڑائی کے لیے بزید رہا دراصل ابو جہل کی موت ہی اسے بدر کے میدان میں بلا رہی تھی اب قریش کا یہ جو لشکر جرار بہادور اور جریل نوجوان جو تھے وہ مدینہ کی طرف بڑھتا ہوا بدر کے مقام پر پہنچ گیا لشکر کفار نے بدر کے مقام پر پہنچ کر تمام اہم جگہوں پر پڑاؤ ڈال لیا اب کیا ہوا کہ یہ دیکھیں یہ نقشہ ہے اس بدر کے مقام پر مدینہ میں قریشی لشکر کی آمد کی اطلاع ملی تو آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجلس مشاورت یعنی مشورہ کرنے کے لئے انسار اور مہاجرین کو کٹھا کیا اور خطرے سے نبٹنے کے لئے تجاویز طلب فرمائی مہاجرین نے جانساری کا یقین دلایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ مشورہ طلب کیا تو انسار میں سے سعید بن عبادہ نے رج کیا کہ غالباً آپ کا روئے سخن ہماری طرف ہے آپ نے فرمایا ہاں حضرت سعید بن عبادہ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے اور گواہی دی ہے کہ جو کتاب آپ لائے ہیں وہ حق ہے اور ہم نے آپ کی عطاعت اور فرما برداری کا عہد کیا ہے اے اللہ کے رسول جس طرف مرضی ہو تشریف لے چلیے قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث کیا اگر اب ہم کو سمندر میں گرنے کا بھی آپ حکم دیں گے تو ہم ضرور اس میں گر پڑیں گے اور ہم میں سے کوئی ایک شخص بھی باقی نہ رہے گا اسی طرح ایک اور انساری صحابی جو ہیں حضرت مقدار نے بھی عرض کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح نہیں ہیں جس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تم اور تمہارا رب دونوں لڑو ہم تو یہاں بیٹھیں ہیں بلکہ ہم آپ کے دائیں بیائیں آگے پیچھے آپ کے ساتھ لڑیں گے اب اس مجلسے مشاورت نے تمام صورتحال انساروں مہاجرین کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ان سے مشورہ طلب جب کیا تو انہوں نے یقین دلایا کہ ہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ السلام کی حمایت اور اطلاع کریں گے انسار اور مہاجرین نے لشکر کفار کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کا بھی مشورہ دیا پھر لشکر اسلام کو بھی تیاری کا حکم ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سو تیرہ مجاہدین پر مشتمل اسلامی لشکر تیار کیا اسلامی لشکر میں تقریبا ساٹھ مہاجرین سکسٹی اور ٹو ففٹی تری انسار شامل تھے انسار اور مہاجرین دونوں جذبہ جہاد اور شوق شہادت سے سرشار تھے مسلمانوں کے پاس جنگ اور سمان رست کی کمی تھی اسلامی لشکر کے پاس اونٹوں اور گھوڑوں کی بھی بہت کمی تھی اس لشکر کے پاس سمان کی تو کمی تھی مگر ایمانی دولت کی فراوانی تھی پھر اسلامی لشکر کی روانگی مجاہدین نے اسلام کا مٹھی بھر لشکر تیار کیا اسلامی لشکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں بدر کی طرف روانہ ہوا اسلامی لشکر چاہتا تھا کہ کفار کے لشکر کو راستے میں روک لیں مدینہ نہ پہنچنے دیں بدر جو ہے وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک کوئے کا نام ہے یہاں کچھ لوگ بھی آباد تھے بدر پہنچ کر لشکر اسلام ایک مقام پر خیمہ زن ہوا کیونکہ جو ہیں وہ مکہ میں پہلے قریش تو پہلے ہی پہنچ کر جو ہیں جو اچھی جگہ تھی یعنی کہ جو ریتلی ایک طرف جگہ تھی اور ایک طرف مٹی والی جگہ سخت تھی زمین تو وہ وہاں پر پڑاؤ ڈال چکے تھے رات کو اللہ کے فضل و کرم سے یہ ہوا کہ خوب بارش ہوئی گڑوں میں پانی جمع ہو گیا کیونکہ پانی کی بھی قلت تھی اور ریت جو تھی جہاں مسلمان ٹھہرے تھے وہ جم گئی پانی مسلمانوں کے لیے غسل اور وضو کے کام آیا بارش مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے غیبی مدد تھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی خضوع خضوشو کے ساتھ اپنے دونوں مبارکات پھیلا کر یہ دعا فرمائی اے اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا ہے آج پورا کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ میں گر کر اللہ سے دعا فرمائی اے اللہ اگر یہ مٹھی بھر مجاہدین آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا آپ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہ کے حضور قبول ہوئی اور مسلمانوں کو فتح کی نصیب ہوئی اور فتح کی خوشخبری ایک ہزار فشتوں کی بھی خوشخبری دی گئی پھر مبارزت مبارزت ہوتا ہے للکارنا جنگ کے لئے للکارنا اس وقت ون بائی ون جو ہے وہ لڑائی ہوتی تھی پہلے ایک ان کی طرف سے اور ایک ان کی طرف سے ہوتے تھے تو اس یہی ہوا کہ صبح ہوتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین کی صفحیں درست فرمائی اور کچھ ہدایات دی عرب کے دستور کے مطابق جو ہیں لڑائی کا آغاز مبارزت سے ہوا کفار کی طرف سے اطبا ولید اور شیبہ اطبا اور شیبہ جو تھے وہ ربیہ کے بیٹے تھے اور ولید جو تھا وہ اطبا کا بیٹا تھا وہ مقابلے کے لئے میدان میں نکلے یہ میدان میں سردار بھی تھے بہادر بھی تھے جنگجو بھی تھے اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت عوف حضرت معاز اور حضرت عبداللہ علیہ وسلم انسار ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں ان کو واپس بلاؤ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار کو واپس آنے کا حکم دیا جس پر تینوں انساری مجاہد واپس آگئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق پھر قریشی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہوں اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ زلت اللہ عنہوں جس وقت ان کی عمر اس وقت اسی سال تھی وہ میدان میں اترے اطبا بولا ہاں یہ لوگ ہمارے مقابلے کے ہیں ولید حضرت علی رضی اللہ عنہوں کے ہاتھوں مارا گیا لشکر کفار کا سردار اطبا جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہوں کے ہاتھوں واصل جہنم ہوا سردار تو واصل جہنم ہو گیا پھر اطبا کے بھائی شیبہ نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہوں کو زخمی کر دیا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہوں نے آگے بڑھ کر شیبہ کو بھی واصل جہنم کر دیا اس غزوہ و مومنین کے جوش جہاد کا یہ حال تھا کہ ایک صحابی عمر بن جام کھجوریں کھا رہے تھے انہوں نے حضور اکرم کا اعلان آج کے دن جو شخص سبر و استقامت سے لڑے گا اور پیٹ پھیر کر نہ بھاگے گا وہ یقیناً جنت میں جائے گا سنا تو کھجوریں پھینک دی اور فرمایا واہ واہ میرے اور جنت کے درمیان میں بس اتنا مقفہ ہے کہ یہ لوگ مجھ کو قتل کر دیں یہ کہہ کر اتنی بہادری سے لڑے کہ شہید ہوئے اور چند لمحوں میں جنت کا فیصلہ تائے کر لیا مدانِ کاریزار خوب گرم تھا قریش کے مغرور اہن پوش لوہے کی لباس سمیت جو تھے وہ کٹ کٹ کر گر رہے تھے مسلمان بھی خود جو ہیں وہ دادے شجاعت دے رہے تھے اس ہنگامے میں انسار کے دو کم عمر بچے معاز بن عمر بن جموع اور معاز بن افرا حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے اور ان میں سے ایک نے ان سے کہا کہ چچا جان آپ ابو جہل کو پہچانتے ہیں وہ کہاں ہیں ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف جو ہے اشارہ کر دیا یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں ننے مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل تھے جاتے ہی ان میں سے ایک ابو جہل کے گھوڑے پر دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے اکرمہ بن ابو جہل جو ابو جہل کا بیٹا تھا وہ بھی آدھ دوڑتا ہوا مواز بن عمر کے کندے پر اس نے آ کر وار کیا اور ان کا بازو جو ہے وہ لٹک گیا جو ہے اس کے بعد جو ہے باہمت نوجوان نے بازو کو راستے میں حائل ہوتے دیکھا تو پاؤں کے نیچے لے کر اس کو اپنے آپ سے الگ کر دیا اور ایک ہی حال سے اپنے شکار پر حملہ کر دیا اتنے میں مواز بن افرا کے بھائی مواز وہاں پہنچے اور انہوں نے ابو جہل کو تھنڈا کر دیا اور عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا اس میدان بدر میں ابو جہل کے علاوہ امیہ بن خلف جس نے حضرت بلال رضی اللہ عنہوں پر بے پناہ ظلم اٹھائے تھے اور ابو بختری جیسے اہم سردار سردار آنے قریش بھی مارے گئے اور یہ مغرور لشکر میدان چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح دی تھی اور دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح و شکست میں مادی قوت سے زیادہ روحانی قوت کا دخل ہوتا ہے مسلمانوں کے کل چودہ آدمی شہید ہوئے اس کے مقابلے میں قریش کے ستر آدمی مارے گئے جن میں سے چھتیس جوہم حضرت علی کرم اللہ وجہ رحمت اللہ کے رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں قطل ہوئے ستر سے زیادہ گرفتار ہوئے قریش مقتولین میں ان کے تقریباً تمام نامور سردار شامل تھے اور گرفتار ہونے والے میں ان کے موززین میں سے تھے مثلاً حضرت عباس بن عبد المطلی بحضور کے چچا اور عقیل بھی اسیران جنگ کے ساتھ سلوک یعنی کہ قیدیوں کے ساتھ جو سلوک تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسیران جنگ کو صحابہ میں تقسیم کر کے انہیں ارام سے رکھنے کا حکم دیا صحابہ کرام نے اپنے قائد کی فرمان پر اس حد تک عمل کیا کہ خود خجوریں کھا کر قیدیوں کو کھانا کھلایا صحابہ کرام نے ان کے بارے میں مشورہ طلب کیا گیا تو حضرت عمر فاروق حضرت علیہ وآلہ نے انہیں قتل کر کے دشمن کی قوت توڑنے کی تجویز پیش کی جبکہ حضرت ابوبکر صدیق حضرت علیہ وآلہ نے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جو قیدی غربت کی وجہ سے فدیہ دا نہیں کر سکتے تھے اور پڑے لکے تھے انہیں دس مسلمانوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کے عوض رہا کر دیا گیا یہ قیدی حسن سلوک سے اس حد تک متاثر ہوئے کہ ان میں سے بہت سے مشرف با اسلام ہوئے جن میں عباس بن عبد المطلب اور عقیل بن ابو طالب یہ دونوں جوان بھی شامل ہیں پھر جو ہے حق و باطل کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ وعدہ فرمایا تھا کہ تجارتی کافلہ اور قریشی لشکر میں سے ایک جو گروہ ہے ایک جو ہے تمہارا مفتو ہو جائے گا ابو جہل اور دیگر قریشی سرداروں نے مکہ سے روانہ ہونے سے پہلے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی تھی کہ خدایہ دونوں گروہوں میں سے جو بہتر ہے اس کو فتح عطا کر اور جو برسر ظلم ہے اسے تباہ کر چنانچہ غزوے بدر میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ کون حق پر ہے اور باطل پر کون ہے پھر غزوے بدر میں مسلمانوں کی شاندار اور باوقار فتح کے اثرات فوری طور پر اہل مکہ پر مرتب ہوئے اور قدرتی طور پر ایسا ہونا بھی چاہیے تھا اس عبرتناک شکست نے مشرقین مکہ کے غرور کو خات میں ملا دیا کہ ان کا سردار ابو جہل دو بچوں کے ہاتھ ہمارا گیا یہ بہت بڑی حضیمت تھی اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگی جنون کو انتہا تک لے جانے والے کسی کو مو دکھانے کے قابل نہ رہے قریش کی عسکری اور سیاسی شہرت کا خاتمہ ہو گیا مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش کرنے میں چودہ میں سے گیارہ سردار مارے گئے اور باقی تین سرداروں نے اسلام قبول کر لیا تو یوم الفرکان سترہ رمضان مبارک دو حجری کو کفار اور مسلمانوں کے درمیان یہ پہلا باقاعدہ مارکہ ہوا اس مارکہ میں حق کامیاب ہوا اور باطل ملیہ میٹ ہوا قرآن مجید نے غزوہ بدر کے دن کو یوم الفرکان فیصلے کا دن حق و باطل میں فرق کرنے کا دن قرار دیا ہے غزوہ بدر کو مختصر اگر دیکھیں یہ سوال جو اس کے اندر ہیں یہ اکثر آپ کے بورڈ کے قویسچن ہیں کہ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا ذکر ہے جو دو حجری سترہ رمضان مبارک و بدر کے مقام پر ہوا غزوہ بدر کو یوم الفرکان بھی کہتے ہیں یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کا دن اس میں حسن اللہ عنہ کی تعداد 313 جبکہ کفار کی تعداد 1000 تھی یہ سورت قرآن مجید کے 9 پارے سے شروع ہو کر 10 پارے پر ختم ہوتی ہے یہ مدنی سورت ہے اس کے 10 رکوں ہیں اور 75 آیات ہیں یہ مسلمانوں کا حجرت مدینہ کے بعد پہلا مارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی 1000 فشتوں کے ذریعے سے مدد کی اور اس میں مسلمانوں کو فتح آتا کی یہ تھے غزوہ بدر کے کچھ حالات و واقعات جو مختصر وقت کی وجہ سے آپ لوگوں کو بتائیں ہیں تو ان تمام کو آپ نے اچھی طرح سے سننا ہے اور اچھی طرح سے دیکھنا ہے اور کیونکہ اس سورہ انفعال کو جب آپ پڑھیں گے تو یہ اس میں آپ کے کام آئیں گے اللہ حافظ